فلم دیکھی ہوگی بڑی سپر ایٹ فلم دیکھیں اس میں ایک کردار ہے کٹپا کا تو آپ کی بک پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ اصل میں گاندھی پریوار کے اور کانگریس پارٹی کے کٹپا تھے پر کٹپا جو ہے کبھی راجہ نہیں بن سکتا تو آپ کے ساتھ بھی بن ہوا میرے ساتھ نہیں مجھ سے پہلی ابھی بہت ساری سینئر رہے ہیں جو ہو سکتے تھے لیکن نہیں بن اس بک میں آپ نے یہ بھی لکھا کہ آپ ادیوب پتیوں کے ساتھ دوستی کے خلاف تھے اس لئے آپ نے کبھی ادیوب پتیوں سے دوستی نہیں میں نے کی لی حالانکہ میں جانتا تھا سب کو لیکن میں نے نہیں لیکن آج کے سندر میں سب سے بڑا مدہ ادیوب پتی سے دوستی کا ہی ہے اور وہ ہے موڈی اور اڈانی کی دوستی کا جس کو آپ ہی کی پرانی میں نے زندگی میں نہیں رکھی کیونکہ میں نے اس بک میں لکھا ہے کہ جب ایٹی تھری میں اے ای سی سی کا سیشن کلکٹا میں چل رہا تھا تو میرے پاس سلپ سیوہ دل کی آئی اندرہ جی اوپر ڈائس بھی بلاتی ہم نیچے تھے تو بلائے کہاں تم اس کو جاتے ہوں دیرو بھائی کو میں نے کہاں جانتا ہوں لیکن مچ نہیں آپ کے آتا ہے جب آفیس وغیرہ میں یا گھر میں تو باہر نکلتا ہے ٹوالیٹ سلک ہوتی ہے کہاں چلو ٹھیک کہاں اس کی بیٹی کی شادی ہے بھومبی میں مجھے بلایا تھا اور میں نے ہاں کیا تھا میں تو نہیں جا سکتی ہوں ابھی تین چار بجے ہیں ابھی تم فلائٹ لے سکتے ہو تم میری طرف سے جاؤ وہ دھون بھی ہے دھون ان کو بتاؤ دیرو بھائی کو کہ گناہ انہیں بھی میری طرف سے آئے گا ہاں شادی میں اور مجھے کہاں کہ میں تو منسٹر تھا ہی تو کہاں میں ٹکیٹ اگر میں نے کہاں جی میں ٹکیٹ اگر ہوں ابھی ہو جائے گی تو کہاں کسی کو بتا دو کہ پھول اچھے سے بنائیں میری طرف سے جو دو گئے ان کو تو میں نے اپنے یوت کانگریس کے لوگوں کو بتایا منسٹری والوں کو نہیں بتایا ان کو فون کیا میں اتنی فلائٹ سے آ رہا ہوں اور اس فلائٹ میں ائرپورٹ سے تو ائرپورٹ پہ پہنچا تو وہاں دیرو بھائی کے بھی لوگ تھے ان کو دھون کا میسیج گیا تھا اور اس کو بھی پوچھتے ہوں گے کون آ رہا ہے اندرہ جی آ رہے نہیں تو ان کو بھی کہہ رہے ہوں گے بزنس میں نے اس بریک کرتے ہیں ان کا آدمی آ رہا ہے ان کا منتری آ رہا لے کر سو میں اس شادی میں گیا بیٹی کی شادی میں تو اس میں تب سے ہماری کلوز ہوئے پر جیسے راہل آج کہتے ہیں سوٹ بوٹ کی سرکار امبانی اڈانی کی سرکار تو جب کانگریس پارٹی کی سرکار تھی تب کیا امبانی کانگریس کے پردھان منتریوں کے قریب نہیں تھے سب سے کلیز تو بڑی امبانی اندرہ جی کے کلوز تھے میں تو مثال بتا رہا ہوں میں ہی تو شادی پر گیا ان کی طرف سے تو یہ کلوز نہ صرف دوستی تک دوستی سے بھی آگئی ہے گانڈی کہاں رہتے تھے مرلا گیسٹ آرس میں گانڈی پر تو کوئی شک نہیں کر سکتا کہ اس نے پیسے کھایا گانڈی مرلا کے تھا وہ کسی یوپڑی میں تو نہیں رہتا تھا مرلا کے گیسٹ آرس میں تھا کانڈ ہے تو ہوئی وہی کے تو جنانکاری تو تھی تو یعنی کانگریس کی بھی ایسا نہیں ہے کہ امبانی سے دوستی رہی ہے تو اندرہ جی کا تو ہم نے دیکھا دیروبائی کے بہت قریب تھے پھر بعد میں موکش امبانی کے حصے بھی قریبی ویسی رہی ہوں گی تو آج اسی چیز کو کانگریس مدہ کیوں بنا رہی ہے میں نے کہا ہے کہ یہ مدہ پاسنگ ریفرنس میں ہو سکتے ہیں پھر دیکھیں ناڈ بی اف نیشنل ایشو نیشنل ایشوز وہ ہو سکتے ہیں جو ہر آدمی کو پینچ کرے یہ مدھیں ان کے کمپیٹیٹر کو فائدہ ہو سکتا ہے یا اچھا لگتا ہوں کتنے کمپیٹیٹر ہوں گے یا پاسنگ ریفرنس بیچ کا حصہ ہو سکتے ہیں ابھی جو راہل گاندی کے ساتھ الیکشن کا مدہ نہیں ہو سکتے جو ان کا ڈسکوالیفیکشن ہوا جس طرح سے ان کا مکان لے لیا گیا اس کو آپ صحیح بانتے ہیں میں نے بالکل نہیں وہ غلط ہے دونوں چیزوں کو غلط میں مانتا ہوں اس کو ڈسکوالیفائی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا میرا ماننا ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکشن اس طرح کے کرمنل بیکگرونڈ کے پولٹیشن کے لیے ہونا چاہیے ناڈ پولٹیکل پارٹیز کے لیے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ موڈی جی has a fondness for you وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے راہل گاندی کا تو ایک ہی دن میں بنگلہ لے لیا لیکن آزاد صاحب اب نہیں ہے صدد سے لوگ سبا کے راج سبا کے ان کا بنگلہ بھی چل رہا ہے جس میں بیٹھیں گے میں بھگوان سے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ راہل گاندی ایک سو سال عمر رہے اور ان پر نہیں ہے لیکن چھبیس اٹیک سے میں بچا ہوں پنجاب میں سولہ سترہ اٹیک سے میں بچا ہوں کشویر میں سرنگر ایک ہی گلتی سے جب چورن میں میں سیولیشن میں اس تو تھا نارملی گیسٹ ہاؤس میں سیکیورٹی والے مجھے گیسٹ ہاؤس سے باہر نہیں دکھتے تھیں کیونکہ سٹیڈ گیسٹ سرکیٹ ہاؤس سے آس پاس میں کوئی مکان نہیں لیکن ایک ہی دن گلتی کی میں سسرال کے چلا گیا اور اس دن نرسیمہ راو نے بچایا چار دن کے لیے گیا تھا نرسیمہ راو نے مجھے آڑ بجے کہا کہ میں نے جہاز بھیجا اس میں آ جاؤ کنسلٹیشن ہے کرنے کی لیکن ملٹینڈز کو وہ نہیں معلوم پڑا رات کے دو بجے نیبرنگ ہاؤس میں ملٹینڈ گئے کیونکہ دروازے پر دونوں طرف سے تو سیکیورٹی تھی آرمی تھی تو انہوں نے ٹارگٹ کرنے کے لیے جو نیبرنگ ہاؤس ہے جس کی کوئی سیکیورٹی ڈاکٹر اس کے گھر کے ان کو سب کو باندھ رکھا ان کو پٹی رکھی اور وہاں سے راکٹ لانچر میری کبرے پا تھا اور ایک فلوری اڑ گیا نہیں وہ میں آپ کی بات سمجھا کہ سیکیورٹی تھیٹ ایک چیز ہو سکتا ہے تو ہمارے ہم کو کہا کہ آپ کہیں بھی ایسی جگہ نہیں رکھ سکتے ہو جو کالونی میں ہے تو میرے باپ نے کونسا میرا سپریٹ مکرن بنیا ہے جس میں میں رہ سکوں گا کسی کالونی میں ہی تو فلیٹ لینا ہوگا موسیقی